کم جونگون دنیا کی سب سے خطرناک تانشاہ ہے پچھتر سالوں سے نورت کوریا میں چلی آ رہی کرور کومیونسٹ شاسن ویوستہ کے شاسک ایسا ماننا ہے کہ کم جونگ انہیں کارٹون کیاریکٹرز جیسے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر ایویل ویلین ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہے کم جونگ کوئی مزاک نہیں ہے بلکہ ایک کرور تانشاہ ہے جن کے ہاتھ میں ستتا ہے اپنے شاسن کے شروعاتی سالوں میں سب سے پہلے اپنے دشمنوں کا صفایہ کیا اور پھر اپنے پرمانوں ہتھیاروں کو درست کیا پر کم کی سب سے بڑی جنوٹی اب سامنے ہے دنیا بدل رہی ہے اور اس بدلتی دنیا کے ساتھ کم کو بھی بدلنا ہوگا اور اپنے دیش کو ورطمان سمائے میں آگے بڑھانا ہوگا اپنے پتا اور دادا کے دوارہ بنائی کئی شاسن کرنے کی ویوستہ سے کم کتنی دور تک جائیں گے تاکہ وہ بینا نیانترن خوئی اپنی چھاوی کو ایک آدھونیک نیتا والی پیش کر سکے نورتھ کوریا کی طرف سے پھر سے اکسانے کے پریاست کیے جا رہے ہیں نئی ریپورٹ کے مطابق پیونگیاں اپنے اگلی پرمانو پر اکشن کی تیاری کر رہا ہے نورتھ کوریا دنیا کو اپنی نئی انٹرکانٹیننٹل بیلیسٹک مسائل دکھا رہا ہے ایسا راشت پتی ٹرم کے یہ کہنے کے بعد ہوا ہے کہ اب نورتھ کوریا کے ساتھ بڑا ویباد ہو سکتا ہے لیٹل راکیٹ مین ہمیں ایک سر پھرے کو پوری دنیا کے لیے خطرہ نہیں بننے دیں گے 2017 میں کم جونگ ان نے اپنے پریوار کے برسوں پرانی سپنی کو پورا کیا اور وہ سپنا تھا ایسے پرمانو مسائل کا نرمان کرنا جو ان کے سب سے بڑے اور پرانے دشمن یونائٹڈ سٹیٹس پر حملہ کر سکے میرا نام جنگ پاک ہے میں سی آئیے کے ساتھ کوریا کے مددوں پر کام کیا کرتی تھے ایک بہت ہی خاص چیز جس پر ہم کام کیا کرتے تھے وہ تھی راشت پتی کی ٹپڑیاں جو میں اکثر لکھا کرتی تھے اس میں سب سے مشکل ہوتا تھا نیترتو کی بھاپنا اور ارادے لکھنا جب بات یہ جاننے کی ہوتی ہے کہ کسی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے تو یہ تھوڑا مشکل کام ہے میرا پورا کریر کم کے دماغ میں چلنے والی خرافاتوں کو جاننے میں نکلا ہے اور وہاں سے جو ہم نے جانا ہے وہ یہ کہ کم جونگ صرف اپنے پتا اور دادا سے ملی شکشہ کو ہی فالو نہیں کر رہے بلکہ وہ تو ان سے بھی کہیں زیادہ غصے والے اور سخت تانشاہ ہیں اور یہ غصہ بہت برا ثابت ہو سکتا ہے ان کے مسائل اور ہتھیار اب کہیں زیادہ طاقتور اور وشوسنیاں ہیں اور اس سمیں کم جونگون نورت کوریا کے شاسک ہے جو بات ڈر پیدا کرتی ہے پر کم اب پریشانی میں ہیں باہری دنیا سے ان کے کٹاو نے ان کے دیش کی ارثویوستہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیا ہے کوریان وار کے سمیں سے ہی نورت کوریا امریکی پرتبندھوں سے جوچ رہا ہے اور سمائے کے ساتھ ساتھ یہ پرتبندھ اور بھی زیادہ کڑے ہوتے گئے اور کم کے لئے واقعی یہ ایک بہت بڑی چنوٹی ہے تاکہ وہ اپنے دیش کو آگے بڑھا پائیں نورت کوریا ایک ایسا دیش ہے جہاں کھانے کی کمی ہے اور وہ باہری دنیا سے الگ تھلگ ہے کم جونگون کی بات اچھی طرح سے جانتے ہیں اپنے دیش کو آدھونک یوگ میں لانے اور ستہ پر اپنی پکڑ بنائے رکھنے کے لیے کم کو نورت کوریا اور امریکی نیترتو کے بیچ ہونے والے انتر راشتریہ ویعاپار پر لگے پرتبندھوں کو ہٹوانا پڑے گا دو ہزار اٹھارہ میں کم نے اپنا پہلا قدام اٹھایا میں بارہ جون کو سنگاپور میں کم جونگ ان کے ساتھ بیٹھک کروں گا تاکہ ہم پوری دنیا کے شان اور سرکشت بھوشش کے لیے قدم اٹھائیں دس جون کو شاسک کے طور پر کیول تیسری بار کم نے نورت کوریا سے باہر قدم رکھا کارن تھا سنگاپور میں ان کی ڈانالڈ ٹرمپ کے ساتھ اعتحاسک ملاقات سنگاپور میں ہوئی میٹنگ کم جونگوں کے لیے دنیا کے سامنے ان کی ایک بہت بڑی شروعات تھی کم جونگوں جب باہر آتے ہیں تو وہ تصویر شاندار تھے مجھے لگتا ہے یہ بلکل بیسی چھوی کا اداہرن تھا جو کم جونگوں اپنے لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بہت خوشمزاج بہت اچھا اور سہج ہوں اور یہ بلکل اُلٹ ہے اس تصویر کے جو اب تک ہم نے نورت کوریا کے نیتاؤں میں دیکھی تھی سنگاپور میں نورت کوریا کے ایکانت پریتانا شاہ نے پہلی بار دنیا کے سامنے اپنا پہلا قدم رکھا میں ہوں جان بولٹن میں راشتپتی ٹرمپ کا راشتری سرکشہ سلحکار تھا میرے لیے یہ بہت چوکانے والا تھا کہ یہ سچ میں ہو رہا ہے میں شاید غلط دیکھ رہا ہوں پر یہ سب سچ اور اعتحاسک تھا موسیقی 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 میٹنگ کے دوران یہ بلکل صاف تھا کہ کم بہت سہج تھے وہ راشتپتی ٹرمپ کو بہت اچھی طرح سے بھاپ رہے تھے میٹنگ کی شروعات میں کم نے ٹرمپ سے پوچھا آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ دوسرے انسان کو بھاپنے کے لیے پوچھا جاتا ہے جو آتمشواس کے اس طرح کو درشات آئے میرا مطلب ہے آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ دوسرے سے یہ کہلوانے کے لیے ایک نمنطرن ہے آپ ایک اتیачاری تانہ شاہ ہیں جو کروڑوں لوگوں پر اتیачار کر رہے ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے یہ ایک سا ٹھیک جواب ہوتا لیکن یہ جواب میٹنگ روکنے والا بھی ثابت ہو سکتا تھا شکریہ میٹنگ کیسی چل رہی ہے میسٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس سوال کا جواب بہت اچھے سے دیا کی کم بہت اچھے ہیں بہت سہج ہیں اور بہت کچھ کیا بات بل رہی ہے میسٹر پریزیڈنٹ سب اچھا چل رہا ہے شکریہ سب کا شکریہ شکریہ کیم امریکی راشتر پتی سے نپٹنے کی رن نیتی کے ساتھ آئے تھے جب یہ دونوں نیتا ایک ساتھ ہوتے ہیں تو کچھ جادو سا ہوتا تھا میں کہہ سکتی ہوں کیونکہ جو میں نے دیکھا مجھے وہ برو مانس جیسا لگا نورد کوریا کے لوگ کچھ بھی کر کے یہ جاننا چاہتے تھے کہ راشتر پتی ٹرمپ کیا سوچتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں انہیں کیسے لبھایا جائے اور وہ لوگ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اسے کیسے کرنا ہے کیم جانگ اونگ نے اپنے دودھ کو ہاتھ سے لکھے خطوں کے ساتھ بھیجا ان باتوں میں نورد کوریا کافی پرانے خیال رکھتا ہے وہ آپ کو ایمیل یا اونلائن اٹاچمنٹ نہیں بھیجیں گے اور یہ کچھ ایسا تھا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بہت اچھا لگا کہ انہیں ہاتھ سے لکھے خط ملے یہ ایک طرح کی باتچیت تھی میں زیادہ تر اس بات سے چنتت تھا کہ ٹرمپ بہت زیادہ نہ بول دیں لیکن اس کی بجائے وہاں پر باتچیت ہوئی ساؤتھ کوریان یو ایس وار گیمز کی کیونکہ ٹرمپ نے انہیں یہاں بلایا تھا تو انہوں نے ہار مان لی یہ کم کے لیے ایک طرح کی ریایت تھی اور ہم میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے اس بات نے کم کو کافی حد تک خوش کر دیا تھا ٹھیک ہے یہ بہت اچھا تھا میں اصل میں بہت زیادہ سکت ہو رہا تھا اس لیے وہ بھی سکت تھے اور ایسا چلا رہا تھا لیکن اب سب ٹھیک ہو رہا ہے اوکے ہاں بالکل انہوں نے مجھے خط لکھے اور وہ خط بہت سندر تھے شاید ہمیں پیار ہو گیا کیم نے اپنے آپ کو ویشوک ستر پر اچھے نیتا کے روپ میں ستھاپت کرنا شروع کر دیا تھا اور وہ اپنی جنتا کے سامنے ایک ہیرو کی طرح واپس لوٹے امریکہ نوردکوریا کا پرمکھ ویروتھی ہے اور کینگری دشمن ہے اس لیے اگر کیم امریکی راشترپتی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو سکتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں ایک طرح کی جیت ہے کم جانگونگ اپنے لوگوں سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے سب سے طاقتور نیترتو والے دیش ہماری بات پر غور کر رہے ہیں دوہزار اٹھارہ کے دوران باہری دنیا کے ساتھ بیوہار کے معاملے میں کم نے خود کو بہت ہی سلجھا ہوا اور سمجھدار انسان کے طور پر دکھایا اس میں ڈانلڈ ٹرم بھی شامل ہے کم جانگون ٹرم سے ملنے کے لیے بیتاب تھے اور چین میں شی جن پنگ سے بھی وہ کسی سے بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے ہم نے اچانک اس سمیلن میں ایک وشال ہڑ بڑا ہڑ کو دیکھا ایسا لگ رہا تھا کہ سب ہی نیتا کم جانگون سے ملنا چاہتے ہیں نورتھ کوریا ایک بہت ہی کمزور دیش ہے لیکن اس کے پاس پرمانو ہتھی آ رہے ہیں کم جانگون اگر کسی بڑے یدھ میں شامل ہوتے ہیں تو وہ آدھے گرہ کو اڑا سکتے ہیں اور یہی انہیں ایک بہت بڑا لاب دیتا ہے جو انہیں ویسے کبھی نہیں مل پاتا وہ پتن سے رشیا میں ملنے کے لیے گئے پتن دنیا بھر کے نیتاؤں سے ملنے کے لیے بہت پرسدھ ہیں بہت دیر سے ملنے کے لیے خیر ولادی وستک میں وہ پتن تھے جو کم جانگون کا انتظار کر رہے تھے کم دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ آپ یہ جانئے کہ دوستوں کے بیچ بھی ہمارا قد اونچا ہے اپنے خفیہ ایکانت سامراجے کو باہری دنیا کے لیے کھول دینا کم جانگ ان کے شاسن کے لیے جوکھم بھرا تھا اپنے شاسن کے شروعاتی سالوں میں کم نے ویدیشی لوگوں کو چین بورڈر پر بنے خاص ٹریڈنگ زون میں ویعاپار شروع کرنے کے لیے پروچسہ ہد کیا اور یہاں آنے والی پہلے کچھ ویدیشیوں میں سے ایک تھے ساؤتھ کوریا میں جنمے امریکی ناغرک کم ڈانگ چول میں نے وہاں پر ویدیشی ناغرکوں کے لیے ہوتل کھولا تھا مجھے سی آئی اے کے لوگوں نے اپروچ کیا تھا وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے لیے جاسوس ہی کروں کم جانگون کے بارے میں میں نے انہیں بار بار منع کیا پر وہ کہتے رہے کہ مجھے یہ کرنا ہی پڑے گا دیش کے پرتی یہ میری اہم ذمہ داری ہے میرے لگ بھگ سارے آسائنمنٹس پرمانوں ہتھیاروں اور سینہ کی خفیہ جانکاری کیلئے ہوتے تھے ان کے پاس کون سی مسائل ہے تو میں نے وہاں پر ایک نیوکلئر سائنٹسٹ کو اپنے ٹیم میں شامل کیا اور نیوکلئر سائٹ کے ایک سیکیورٹی گارڈ کو بھی میں جب بھی مشن پر شامل ہوتا تو میں بہت ہی گھبرائیا ہوا ہوتا تھا مجھے ایک خاص طرح کی گھڑی دی گئی تھی اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیمرہ تھا جو کہ سوئی کے بیچوں بیچ میں تھا یہ جو ڈائلز دیکھ رہے ہیں آپ انہی کے بیچ میں اور مجھے ایک وائر ٹیپ دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ایک ریکارڈنگ ڈیوائز بھی تھی جو کہ ایک پین کی طرح دیکھتی تھی ایسا مانا جاتا ہے کہ گرفتار ہونے سے پہلے کم ڈانگ چول نے چار سال تک سی آئیے کو خوفیہ جانکاری تھی جب تک انہیں ان کے ایک مخبر نے دھوکہ نہیں دیا کم ڈانگ ان نے اپنی تانہ شاہی کا ایک بہت ہی ساروجنک ادھارن دیا انہوں نے لگ بھگ چھ مہینے مجھے ٹورچر کیا تھا وہ ٹورچر اتنا برا تھا کہ میں بہت زیادہ دھرد میں تھا مجھے زبردستے اپنی غلطی ماننے کے لیے کہا گیا اس کے بعد مجھے چین کی سانس آئی ایک ایسی سانس جس کا میں کب سے انتظار کر رہا تھا اور وہ درد آخرکار ختم ہو چکا تھا میں اپنی پرانی زندگی میں واپس لوٹایا تھا پکڑے گئے جاسوس کو دس سال کی کڑی سزا سنائی گئی اور وہ کم اور پششم کے بیٹ چل رہے انتر راشتری شترنج کے مہورے بن گئے کم امریکی راشترپتی سے اپنی سمبندھوں میں صدھار کرنے کے لیے دو سال بعد امریکی راجدود سے ملے اور ابھی ابھی ہمیں یہ پتا چلا ہے راشترپتی ٹرمپ کے ٹویٹ سے کہ نورتھ کوریا نے تین امریکی بندیوں کو اب چھوڑ دیا ہے مجھے ویمان سے لے جایا گیا اور اچانک وہاں پر گھوشنا کی گئی کہ ہم نے ابھی ابھی نورتھ کوریا کے ہوای سیما کو پار کر لیا ہے اور یہ سن کر ہم سب بہت خوش ہو گئے تھے جب ہم واشنگٹن پہنچے تو ایک شخص وہاں پر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کا راشترپتی ہوں مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے کیونکہ جب میں پکڑا گیا تو اوباما راشترپتی تھے اور میں ٹرمپ سے زیادہ پریچت نہیں تھا وہ ایک ایسا لمحہ تھا جو مجھ میں بس گیا جسے میں کبھی بھی بھول نہیں پاؤں گا میں سرکشت محسوس کر رہا تھا ان بندیوں کو چھوڑے جانے کے ساتھ ہی کم جونگ ان نے اپنے آپ کی ایک آدھونک اور سبھی نیتا ہونے کی تصویر دکھائی تاکہ وہ اور راشترپتی ٹرمپ اس کا شریع لے سکیں میں کنگ جونگ ان کو دھنیواد دینا چاہوں گا جنہوں نے ان تینوں شاندار ویقتیوں سے اچھا برطاو کیا مجھے سچ میں ایسا لگتا ہے کہ کم واقعی اپنے دیش کو نئی دنیا کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتے ہیں فروری دو ہزار انیس کم جونگ ان چار ہزار کلومیٹر کی یاترہ پر نکلتے ہیں جس کی پہلی منزل ہے ویتنام اور ٹرمپ کے ساتھ دوسری مہتوپون ملاقات جس کا مددہ ہے اپنے دیش پر لگے آرثک پرتبند ہٹوانا جب وہ ہنوئی گئے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ہی آتماوشواس سے بھرا ہوا محسوس کر رہے تھے انہوں نے نورتھ کوریا کی میڈیا کو بتایا کہ وہ ایک بیٹھک میں حصہ لیں گے انہیں لگا کہ ایسا کرنا شاید ان کے لیے بہت اچھا رہنے والا ہے شاید انہوں نے ایسا ہی کچھ سوچا ہو اب جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا داؤں تھا کم جانگون نے ایک بڑا داؤں کھیلا تھا وہ اپنے لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ آپ بھروسہ رکھئے میں ڈانالڈ ٹرمپ کے ساتھ شانتی ستھاپت کروں گا میں نورتھ کوریا کا وہ نیتہ بنوں گا جو امریکی راشترپتی کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے اور ہستاکشت کرتا ہے وہ کم جانگون کا وعدہ تھا جب انہوں نے پیونگیاں میں ٹرین سٹیشن چھوڑا تھا اس بیٹھک کی پہلی رات دونوں نیتہ رات کے کھانے کے لیے ملتے ہیں جس میں ٹرمپ اور کم کے لیے بہت اچھی ویوستہ کی جاتی ہے تو یہ وہ ڈینر تھا جو میٹنگ سے ایک رات پہلے رکھا جاتا ہے کم جانگون بہت ہی سہج اور آتما وشواس سے بھری دکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہاں انہوں نے اپنے پردرشن پر تھوڑا دھیان دیا ہے وہاں راشترپاتی ٹرمپ نے سب کو اس کا ہانی کے بارے میں بتایا جو کم جانگون نے انہیں سنائی تھی کی کیسے انہوں نے اپنی چاچا کو مار دیا اور کیسے باقیوں کو ان کا حشر بھی دکھایا اب آج کل کے وقت میں اس طرح کی باتیں کرنا یہ بلکل ویسا ہی تھا جسے ہنری ٹی ایٹھ نے کچھ لوگوں کے سر کاٹی تھے اور انہیں لندن ٹاور کے باہر لگا دیا تھا پچھلے تیس منٹ میں آپ نے بہت ہی رومانچک باتیں ساجہ کی ہوگی مسٹر پریزیڈنٹ بلکل ہم نے بہت اچھی بات چیت کی کاش میں وہ سب دلچسپ باتیں آپ کے ساتھ بھی ساجہ کر پاتا مجھے لگتا ہے کہ کم جونگ اون کے اندر یہ دکھانے کی چاہت ہے کہ وہ ڈانالڈ ٹرمپ تک اس طرح پہنچے ہیں جیسے کوئی انہیں نیتہ ابھی تک نہیں پہنچ پایا مانو وہ یہ بتانا چاہتے ہوں کہ مسٹر پریزیڈنٹ میں آپ کو راو پاور کے بارے میں بتاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ راو پاور کیا ہوتی ہے میں آپ کو ایک ادھارن دوں گا کہ میں نے اپنے چاچا کے ساتھ کیا کیا ڈانالڈ ٹرمپ راو پاور کا سممان کرتے تھے اور کم جونگون اسی پہ زور دینا چاہتے تھے ہم نے بہت سی نیتیاں اور بیچار ساجہ کیے اور یہ بہت ضروری ہے اور آپ جانتے ہیں یہ اس رشتے کو مضبوط بناے گا ڈینر کے اگلے دن دونوں نیتہ اپنے دیشوں کے آرثک مددوں پر آ گئے وشلے شکوں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اور کم جونگون دونوں پر کافی دباو ہے جو کی سنگپور میں ان کے دوارہ کیے گئے سوڈے سے زیادہ شکتی شالی سوڈے کے ساتھ آئیں گے کم کی ضرورت ہے سبھی پرتیمندھوں کو ہٹانا اس بار ٹرمپ نے جون کے سممیلن سے کچھ زیادہ دینے کی بات کے ساتھ واپسی کی ہے چیئرمن کم کیا پرمانوں ہتھیار چھوڑنے کے لئے تیار ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تو یہاں نہیں ہوتا ابھی اسے نوٹ کرنا ذرا تن جواب اچھا تھا نوٹ کریائے لوگوں نے انمان لگایا ہوگا کہ راشوپتی ٹرمپ کو ویدیش نیتی کی جیت کی ضرورت ہے تو وہ اس سمجھوتے پر سائن کریں گے کم جانگوں نے سوچا یہ ایک نشچت بات ہے اس لئے وہ اس پرمانوں سمجھوتے کی بات پر خوش تھے پر یہ خوشی بہت جلدی ہی جانے والی تھی اپنے شروعاتی گیمبٹ میں کم ایک سیمت سودا تائے کرتے ہیں جو تھا سب ہی آرثک پرتیبندھوں کو ہٹانے کے بدلے نورتھ کوریا کے سب سے بڑے پرمانوں ستھل کو بند کیا جانا ٹرمپ آدھا دھورا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ کیول بڑا سودا کرنے کے لیے ہی تیار تھے جو نورتھ کوریا کے پرمانوں ہتھیار کارکرم کا پوری طرح بند ہونا تھا لیکن کم اپنے تیہ کیے گئے سودے کی بات پر آڑے رہے کئی کمیونسٹ وقتاؤں کی طرح وہ ایک ہی بات کو بار بار کہنے میں بہت اچھے ہیں جرمن لوگوں کے پاس اس کے لیے ایک شبد ہے وہ اسے سس فلس کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ ہی حقیقت ہے اور صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں اس لیے ڈرمپ اور کم ادھر ادھر ہو گئے اور پھر ہم وہاں اس بات سے نراشہ دیکھ سکتے تھے کیونکہ کم کو لگا کہ وہ نہیں مل رہا ہے جو انہیں چاہیے تو اسی بات پر اس کمرے میں ایک طرح کا سنناٹا چھا گیا اور وہ بڑھتا ہی چلا گیا اور اس سمیں مجھے لگتا ہے کہ ہر کسی کو احساس ہوا یہ بیٹھک سچ میں ختم ہو گئی ہے بڑی خبر آ رہی ہے کہ نورتھ کوریا کے ساتھ امریکہ کی دوسری ملاقات ختم ہو گئی ہے اور سرکیوں کے مطابق کوئی سمجھوتا نہیں کچھ منٹوں کے انتر سے دونوں نیتاؤں کا کافلہ بیٹھک کی جگہ سے دور ہوتا ہوا دکھ رہا ہے کبھی کبھی آپ کو دور ہونا پڑتا ہے انہوں نے ہنوئی میں سچ میں میز پر اپنا دوپہر کا کھانا چھوڑ دیا اور واپس اپنے اپنے دیش روانہ ہو گئے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط تھا کم جانگون بہت آتماوی شواس سے بھرے تھے انہیں یقین تھا کہ وہ ہنوئی میں ایک سمجھوتے پر پہنچ سکتے ہیں اس لیے شاید نورتھ کوریا کے لمبے ٹرین سفر میں کم جانگون نے خود سے پوچھا ہوگا کہ میں اس ویپھلتا کے لیے کسے دوشی مانوں گا یعنی تلوار اب کس کے سر پر ہوگی کم جانگون بہت ناراض تھے ان کا چہرہ اترا ہوا تھا کیونکہ وہ ایک سودہ نہیں کر پائے انہیں کھالی ہاتھ واپس آنا پڑا اور اس سے کم جانگون پر اور دباؤ بڑھ گیا تھا ٹرمپ کے ساتھ کسی سمجھوتے پر نہ پہنچ پانا کم کے شاسن کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا مانا جاتا ہے کہ سمجھوتے میں شامل تین ادھکاریوں کو یا تو مار دیا گیا یا انہیں سزا دی گئی اب کم اپنی اسی آتنک کی پرنالی پر واپس آ رہے تھے جس کے دم پر انہوں نے تین پیڑھیوں سے نورتھ کوریا پر شاسن کیا نورتھ کوریا میں باورڈر محض مضبوط نہیں ہیں بلکہ وہ ابھیدیا ہیں جوائنٹ سیکیورٹی ایریا ہی ایسا علاقہ ہے جہاں کوئی مضبوط سرکشہ نہیں ہے ایک نورتھ کوریا ایسینک جس کا نام او چونگ سونگ تھا وہ کورین پیپلز آمی میں ایک اچھا سپاہی تھا جو تھٹی ایتھ سیما ریخہ پر تینات تھا جہاں کیول کریم ڈیلا کریم تیناتی ہوتی تھی لیکن وہ سیما ریخہ پر اپنے جیون کے لیے لڑتا لڑتا گھائل ہو گیا اس پر نورتھ کوریا کے گارڈز نے گولی چلائی تھی نورتھ کوریا کا سپاہی گھائل اوستھا میں اسینی کشیتر میں پایا گیا جو نورتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کو الگ کرتا ہے جہاں ساؤتھ کوریا کی سینہ نے اس کا بچاو کیا وہ چمتکارک روپ سے بچ گیا تھا پھر اسے ہیلیکاپٹر دوارہ ایک کوریا ہی اسپتال میں لے جایا گیا پتا چلا کہ اس کے شریر میں کئی کیڑے تھے وہ ایک سوستھ سہنک تھا جسے نورتھ کوریا میں اچھا رہن سہن ملا تھا لیکن وہ ابھی بھی کپوشن سے پیڑت تھا اور یہ کئی لوگوں کے لیے ایک جھٹکا تھا جو دیکھ رہے تھے کہ نورتھ کوریا میں کیا ہو رہا ہے اس وشیش ویڈیو میں کم جانگ ان کو دکھایا گیا ہوگا کہ سیما پر سرکشہ سربو پری تھی اور اسے ثابت کرنے کے لیے سب سے بھروسے مند لیفٹیننٹس جوکم اٹھانے کو تیار تھے مجھے لگتا ہے کہ کم جانگ ان ان جنرلز پر بہت غصہ ہوئے ہوں گے جنہوں نے اپنے ہوتے ہوئے ایسا ہونے دیا اور مجھے یقین ہے کہ انہیں پھٹکار لگائی گئی ہوگی قید کی سزا دی گئی ہوگی یا اس سے بتر سزا سیما پر ایسی حرکتیں دیکھ کر کم نے سیما سرکشہ کو اور چوکرنا کر دیا اور ایسے گداری کرنے والے لوگوں کو کڑا دنڈ دینے کی بات کہی کم اب بھی تانہ شاہ راجونش کے لیے اپنے پیار اور پشچم میں بیتے اپنے جوانی کے دنوں کے بیچ بٹے نظر آتے ہیں ستہ سمحالنے کے کچھ سمائے بعد انہوں نے یوروپ میں بسے اپنے پرانے دوست کو ڈھونڈا پتہ نہیں کہاں سے ایک دن کم کے لوگ میرے ریسٹورانٹ میں آ گئے انہوں نے کہا ہم کم جنگون کے آدیش پر یہاں آئے ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں کہ آپ کل ہمارے ساتھ نورتھ کوریا کے لیے اڑان بھریں گے یہ چونکہ دینے والا تھا میرا نام ہے شو مکائلو میں کم جنگون کے ساتھ سکول میں پڑھتا تھا ہم سکول میں سب سے اچھے دوست تھے ہم ساتھ میں بہت مستی مزاک کرتے تھے ہم ویڈیو گیمز کھیلتے تھے فلمیں دیکھتے تھے ام کم کے ساتھ ہی میں نے سموکنگ شروع کی تھی وہ سمیں ہمارے لیے بہت ہی اچھا تھا جب مجھے ان سے ملنے لے جایا جا رہا تھا وہاں پر بہت اندھیرا تھا ہمیں نیچے گفہ میں لے جایا گیا اور بہت لمبا سفر تھا آخرکار ہم وہاں پہنچ گئے وہ ایک کونے کے پاس آئے ہم گلے ملے وہ اس بات سے بہت خوش تھے کہ میں ان سے ملنے آیا جب آپ اپنے جیون کے سب سے مہتوپون سال ایک پشچمی دیش میں بتاتے ہیں سوچزلائنڈ میں اپنی کشور آوستہ گزارنا وہاں پر رہ کر پڑھائی کرنا وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہے یہ ایک نوستالجیا ہے ہم نے باسکٹ بول کا میچ کھیلا میں نے ان سے کہا کہ میں نے یہ بہت سالوں سے نہیں کھیلا ہے ان کے ساتھ مجھے اس پرانے ٹائم کی بہت یاد آئی وہ اب ویسا جیون کبھی نہیں جی سکتے لیکن انہوں نے اگر اپنے بچپن کے دوست کو نورتھ کوریا بلائیا تو یہ ان کا اپنے جیون کے اس حصے کو جینے کا طریقہ ہے جسے وہ پھر سے جینا چاہتے ہیں جو اب کبھی واپس نہیں آ سکتا کھانے کے وقت ہم نے اپنے پرانے دن اور میرے کام کاج کے بارے میں بہت زیادہ چرچہ کی وہ یہ جاننا چاہتے تھے کی کل میں کہاں تھا کیا کر رہا تھا اس دن ہم نے کورین کھانا کھایا حالانکہ انہیں اس بات کی بہت زیادہ چنتہ تھی کہ شاید مجھے کھانا پسند نہیں آئے گا تو وہاں پر اور بھی چیزیں تھیں میں نے ان سے پوچھا کی کیا میں سگریٹ پی سکتا ہوں اور انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں ہم نے اسے ساتھ میں شروع کیا تھا ساتھ میں ختم کریں گے امریکی راشترپتی کے ساتھ کم جونگ ان کی دو بیٹھکیں نورتھ کوریا کے پرمانوس تھل کو بند کرنے کے سمجھوتے پر ناکام رہی تھی جون دو ہزار انیس میں ٹرمپ نے پھر سے نزدیکیاں دکھائیں راشترپتی ٹرمپ کچھ ہی دیر پہلے ساؤتھ کوریا پہنچے جہاں سے انہوں نے نورتھ کوریا کے شاسک کو اس پس روپ سے ساؤتھ کوریا آنے کا نمانترن دیا ہے میں نے تو بس ایک بات کہی ہے کیونکہ مجھے نہیں باتا وہ ابھی کہا ہے ہو سکتا ہے وہ ابھی نورتھ کوریا میں نہ ہو لیکن میں نے یہ کہایا کہ اگر کم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو میں سیڈلی بورڈر پر موجود ہوں وہاں ہم بات کر سکتے ہیں ڈی ایم زی میں بیٹھک کا فیصلہ اچانک کھلیا گیا ٹرمپ نورتھ کوریا کے تانہ شاہ سے ملنے کا نیوتا ٹویٹ کر کے دیتے ہیں اور آخر کار نورتھ کوریا نے پرتکریہ دی اور ٹرمپ یہ جان کر خوش ہوئے کہ کم انہیں ٹویٹر پر فالو کرتے ہیں ہنوئی میں بات رکنے کے بعد کم جانگونگ چاہتے تھے کہ انہیں راشترپتی ٹرمپ سے ملنے کا ایک موقع اور مل جائے کم جانگونگ کو اپنے لوگوں کو یہ بتانی کی ضرورت تھی کہ چیزیں ٹھیک ہیں ہم ابھی بھی دوست ہیں میں نے سب کچھ نیانتران میں کر لیا ہے جس کے بعد نورتھ کوریا کے لوگ کم کی اس چھوی کو دھیرے دھیرے اچھا پائیں گے اور پسند کرنے لگیں گے راشترپتی ٹرمپ کا نورتھ کوریا کی پکش میں یوں تیزی سے قدم بڑھانا اور ان کے لئے فکر مند ہونا وہاں کے لوگوں کو پسند آئے گا یہ ویچاری بہت اچھا ہے کہ ایک امریکی راشترپتی نورتھ کوریا کیوں قدم بڑھا رہے ہیں یہ ایک سنہرا موقع تھا اور اچانک ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ کم جونگ ان کے ساتھ ان کے دیش میں سہر کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ پہلے امریکن راشترپتی ہیں جنہوں نے ایسا کیا اور اس کے بعد وہ پھر سے ساؤت کوریا کی طرف چلے جاتے ہیں ہم بلکھل بھی نہیں جانتے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے تھے اس میں افرات افری کا ماہول تھا اور پھر ایسا دیکھا گیا کہ وہ ایک بیلڈنگ کے اندر جاتے ہیں اور اس کے بعد نورتھ کوریا کے لوگوں نے امریکی میڈیا کے لیے اندر جانے کا راستہ بند کر دیا اور اسی لیے سٹیفنی گریشم ڈانالڈ ٹرم کی پریس سیکریٹری نے وہاں پر تینات اتر کوریای سرکشا گارڈز کو ہٹکار لگائی جو اس کمرے میں دونوں نے تاؤں کے پیچھے سے امریکی پریس کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے آپ جانتے ہیں یہ ایک اصادہارن فوٹو سیشن تھا لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس فوٹو سیشن کے بعد کچھ بھی حاصل نہیں ہوا یہ کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ میٹنگ احتیحاسک تھی لیکن دو سممیلونوں کے بعد اور ایک اچانک تیہ ہوئی ملاقات کے بعد بھی نورتھ کوریا کا پرمانو پریقشن پروگرام پوری طرح سے جاری ہے دو ہزار انیس میں بھی ویپھلتا ہی ہاتھ لگی ایسے میں کم جونگ ان نے سودا بدل دیا لوگوں کو دھیئے اپنے بیان کے دوران کم ماؤنٹ پیکٹو کی تیردھیاترہ کرتے ہیں جسے کم ونش کا پورانک جنم ستھان مانا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کم جونگوں کو گھڑ سواری پسند ہے یہاں ایک اور مقصد ہے یہ پرچار کا حصہ ہے وہ واسطب میں ایک راجہ راجہ ٹانگیونگ پر کیندرت ہے اور راجہ ٹانگیونگ ایک یوڈھا تھے جنہیں اکثر ویدیشی طاقتوں سے لڑتے ہوئے دکھایا جاتا تھا اور وہ دیش کو ایک ساتھ لاتے ہیں اور کم کے لیے یہ ایک طرح سے اپنے لوگوں کو یاد دلانے کا ایک طریقہ ہے کہ میں اسی ویراست کا اترادھیکار ہوں اور مجھے شاسن کرنے کا ادھیکار ہے راشترپتی ٹرمپ کی اور اشارہ کرتے ہوئے کم نے یونائٹڈ سٹیٹ کو کرسمس پر تحفہ دینے کی دھمکی دی کم جونگون نراش تھے کہ وہ ٹرمپ کو منع نہیں پائے تھے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے محسوس کیا ٹھیک ہے اگر ٹرمپ میرے ساتھ باتچیت نہیں کریں گے تو میں ان پر ایک بڑی چوٹ کروں گا اور یہ وہ سندیش ہے جو مجھے لگتا ہے کہ وہ دنیا کو بھیجنا چاہتے تھے کہ اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں کتنا شکتی شالی ہوں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس جگہ پر کون واسطاو میں بوس ہے اور وہ میں ہوں یعنی کم جونگون دو ہزار بیس میں کم اپنے ونش کی تین پیڑھیوں کے شاسن کا جشن منا رہے ہیں لیکن اپنے دیش پر لگے آرثک پرتبندھوں پر ان کی ٹرمپ سے دونوں ملاقاتیں وفل رہی ہیں آخر کب تک کم اپنے پرتی لوگوں کی نشتھا کو قائم رکھ پائیں گے ساتھیوں میرے پرتی لوگوں کا وشواس آکاش جتنا اوچا ہے اور سمندر سے گہرا لیکن میں ان کے وشواس پر گھرا اترنے میں ناکام رہا میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں دس اکتوبر کو لوگوں کی سامنے خود کو روتے ہوئے کم جونگوں ان لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ وہ بھی انسان ہے وہ اس بات کو دکھانا چاہتے تھے کہ ہاں میں لگ بھگ ایک بھگوان کی طرح ہوں اور میں اس دیش کے نیترتو کے لیے پیدا ہوا ہوں لیکن میں بھی آپ کے جیسا ہی ایک پیتا ہوں مجھے آپ کی طرح بچوں کی پرواہ ہے مجھے بھی آپ کی طرح ہمارے بھاوشے کی پرواہ ہے تو یہ وینمروطہ سے بھرا ایک وشیش شو تھا جو ان کے ویکتتو کو دکھانے کے لیے ریزائن کیا گیا تھا پر مجھے ایسا لگا کہ یہ سب ایک چھل تھا اور اس لیے ہم ایک ایسے دور میں جا رہے ہیں جہاں ہمارے پاس کم پہنچ اور کم جانکاری ہے کیونکہ یہ سب بہت سافدھانی سے رکھا جاتا ہے اور وہ کسی ایسے ویکتے کی طرح دکھنا چاہتے ہیں جو واسطب میں اپنے لوگوں کے سمپرک میں ہیں لیکن یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ کیا اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے آرثک روپ سے وہ بہت گہرے سنکٹ میں ہیں پرتیبندھ، مہماری اور بار ان سبھی سمسیاؤں نے جڑ کر نورتھ کوریا کی ارث فیوسطہ کو اب اور بری طرح سے بگاڑ دیا ہے جو پہلے سے ہی گھٹنوں پر تھی لگ بھگ اپنے خاتمے پر ہے اب اور پھر بھی کم جانگ ان پرمانو ہتھیار وکست کرنا جاری رکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ اگر آپ کو ایسی ستھتی میں لے جایا جاتا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو آپ ایسے ہی بڑے سمادھان کی تلاش کرتے ہیں اگر کسی نے ہمیں ڈرانے کی کوشش کی یا دھنکانے کی کوشش کی تو میں انہیں سبک سکھانے کے لیے اپنے سب سے تاکتور ہتھیاروں کو تینات کروں گا اور ان کا صفایہ کر دوں گا کیم نے دنیا کی سب سے بڑی موبائل انٹرکانٹیننٹل بیلسٹک میسائل دھن مونسٹر کا کھلا سا کیا نورتھ کوریا کے آدھونے کی کرن اور دنیا کے سامنے اپنی چھوی سدھارنے کے پریاسوں کے باوجود کیم جونگ اون ایک کرور تانہ شاہ بنے ہوئے ہیں جو اب پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہیں آپ ان کے شاسن کو نہیں روک سکتے ہیں لیکن آپ دنیا کے سب سے خطرناک ہتھیاروں کو ان کے ہاتھوں سے باہر رکھنے کے لیے ہر سمبھو کوشش کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ صاف طور پر آپ کو بلکے اپیوگ پر وچار کرنا ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ نورتھ کوریا کا انت کسی بھی حالت میں اچھا ہونے کی سمبھاونا ہے مانا جاتا ہے کہ کیم کے پاس چالیس پرمانوں مسائل ہیں اور وہ اپنے نئے خفیہ ہتھیار کو پورا کرنے کے انتم چرن پر ہیں جو شاید پشچم کے لیے اب تک کا سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوگا اب وقت آ گیا ہے جب دنیا ایک نئے رن نیتک ہتھیار کے بارے میں جانے جس کا پریکشن ڈی پی آر کے آنے والے بھوش میں کرنے والا ہے وہ اب ایک تین ہزار ٹن کی سبمرین بنا رہے ہیں جو بیلیسٹک مسائل کو فائر کرنے میں سکشم ہوگی ایک بار جب وہ اس تقنیقی شکھر تک پہنچ جائیں گے تو نورتھ کوریا ان بیلیسٹک مسائلوں میں سے ایک کو سبمرین پر رکھ سکتا ہے سبمرین کو ٹریک کرنا بہت مشکل ہے یہ ایسا خطرہ ہے جو کہیں بھی جا سکتا ہے نورتھ کوریا کبھی بھی اس پنڈوبی کو پیسیفک مہا ساغر سے باہر نکال سکتا ہے اور لوس انجلیس کے لوگوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اور یہ بات رات میں لوگوں کو جگائے رکھنے کے لیے کافی ہے موسیقی 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 موسیقی